طالبان ایک نئی فورس بنا رہے ہیں اور اس میں خودکش بمبار ہوں گے اور وہ ان کو جہاں کہیں گے جس دشمن کے خلاف کہیں گے وہ جیکٹ پہن کے بمبان کے جہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جا کے پھڑ جائیں گے لیکن حرون صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ طالبان ہیں ماضی کے اور تھے اب کے طالبان اور ہیں آگے چل کر کیا وہ طالبان جو کہ بات بات پر مکرتے رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس فورس کو استعمال نہیں کریں گے اس کی گارنٹی کون دے گا ایک بہت اہم خبر یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان ایک نئی فورس بنا رہے ہیں خودکش بمباروں کی ایک نئی فورس ریکروٹ کر رہے ہیں یعنی ان کی آرمی میں ہی ایک نیا رینگ ترطیب دیا جا رہا ہے جو خودکش بمباروں پر مشتمل ہوگا دی انڈیپینڈنٹ وائس آف امریکہ اور کچھ اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے اس کی تفصیلات اس کی ڈیٹیلز جو سامنے آ رہی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ طالبان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ سٹارٹ کر دیا ہے کہ وہ ایک نئی فورس بنا رہے ہیں ایک نئی فوج بنا رہے ہیں اپنی آرمی میں ایک نیا رینگ انہوں نے ترطیب دیا اور وہ نیا رینگ یہ ہے کہ وہ ایک فورس ہوگی جو کہ خودکش بمباروں پر مشتمل وہ فورس ہوگی اور اس میں خودکش بمبار ہوں گے اور وہ ان کو جہاں کہیں گے جس دشمن کے خلاف کہیں گے وہ جیکٹ پہن کے بمبان کے جہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جا کے پھڑ جائیں گے اور اپنے نشانے کو جو ہے مار دیں گے اس سلسلے میں جو انڈیپینڈنٹ ہے اس نے اس کی کنفرمیشن اس طریقے سے کی کہ ای سینئر آفیشل ہیز کنفرم دیٹ سکوارٹ ویل بی انکارپوریٹڈ انٹو دی کنٹریز ملیٹری تو کمبیٹ دی تھیٹ فرم دی رائیول اسلامک سٹیٹ چپٹر ان افغانستان یعنی وہ کہہیے رہے ہیں کہ افغانستان میں جو دائش کا چپٹر ہے لوکل دائش جو ہے اس سے لڑائی کے لیے اس کو ٹیف ٹائم دینے کے لیے یا کیونکہ وہ ان کا دشمن ہے اس سے لڑنے کے لیے وہ یہ فورس بنا رہے ہیں لیکن کیا یہ فورس صرف دائش تک ہی محدود رہے گی کیا افغان طالبان اس کو صرف دائش کے خلاف استعمال کریں گے کیا اس کو وہ کبھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے کیا یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نہیں ہوگی یہ فورس دیکھئے اس وقت تو ہم شاید خوش ہوں اور ہم یہ کہیں کہ دیکھئے کیونکہ دائش ہماری بھی دشمن ہے اور ٹی ٹی پی بھی ہماری دشمن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور دائش جو ہے مل کر بھی ایک بڑا گروپ بن کے ہمارے خلاف کاروائیاں کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں لیکن آثورٹیز بے شک یہ سمجھیں اور یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے حق میں ہو رہا ہے لیکن آگے چل کر کیا وہ طالبان جو کہ بات بات پر مکڑتے رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس فورس کو استعمال نہیں کریں گے اس کی گارنٹی کون دے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور جو خود کچھ بمبار ہیں ان کی بہت ہی انٹرسٹنگ کچھ ہسٹری بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ سب سے پہلے کس نے اس کو یوز کیا تھا کس نے اس کو بنایا تھا لیکن جو ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ گارنٹی کیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں کریں گے کوئی گارنٹی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی جو ہمارے ملک کے اندر آ کے اینٹ سے ایٹ بجائی گئی ہر بزار گلی کوچے میں خود کچھ بمبار پھڑتے رہے اور جو ستر ہزار پاکستانی ہم کہتے ہیں وہ انہی خود کچھ بمباروں نہیں مارے ہیں انہی کے ہاتھوں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو اب وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے دیکھیں اس بات کے باوجود کہ پاکستان ان کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے مطلب ہر طریقے سے اس وقت افغان حکومت جو ہے طالبان کی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں تک کہ پوری دنیا سے ہم نے بلیم کرتی رہی ہے پوری دنیا ہمیں الزام دے رہی ہے اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جو حکومت ہے اس کو ریکنائز کیا جائے ہمارے ایف ایم کوریشی صاحب جو ہیں وہ بلکل لگ رہے ہیں جیسے ان کے فورم نسٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا سے ریکویسٹ کریں ہم نے اوائی سی کی کانفرنس کروائی ان کے لیے ہم نے ہمینیٹیرین ایڈ بھیجی ان کے لیے اور اس کے علاوہ ہم پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمینیٹیرین ایڈ بھی بھیجیے اور آپ ان کی ریکنائز بھی کیجئے ان کی مدد بھی کیجئے ان کو پیسی بھی دیجئے جو بھی مدد ہو سکے پھر بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے انہوں نے جب یہ کہا کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور وہاں کے جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان پہ کے خلاف ہم نہیں ان کو کچھ کرنے دیں گے لیکن پھر اسی سرزمین سے ٹی ٹی پی نے ہمارے ملک پر کئی ایک حملے کی ہیں اور جو اس طرح کے دہشت کر دی ہے وہ اس سرزمین سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو زبیولہ مجاہد صاحب ہیں وہ ایک وقت پر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کا اور ان کا معاملہ ہے آپس کا اب آپ دونوں آپس میں تیہ کر لیجئے ایسا بھی ہوا تو ایسے لوگوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو فورس ہے یہ آپ کے خلاف استعمال نہ ہو یہ ایسا ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے پوری دنیا سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک نارمل کنٹری بن جائیے آپ روز اینڈ ریگولیشنز ہوئے ہیں وہ ایک نارمل کنٹری کے جیسے اپنائی ہے تو پھر ہم جو آپ کو ریکنگائز کر لیں گے کہاں یہ بات اور کہاں وہ ایک ایسی فورس بنا رہے ہیں جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر مستقبل میں فیوچر میں وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اچھا اب ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ جو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم ہر بھر پور طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پر اس وقت بھی افغانستان کے سوشل میڈیا کے طرف سے پاکستان کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں ایک بہت بڑا ٹرینڈ جس کے یہ بہت ساری اب وہ شیئر کیا جا رہا ہے مختلف اس پہ اس میں وہیں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی لاف سینکشن پاکستان اور پاکستان پر پابندی لگاؤ یہ والا ٹرینڈ جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں یہ دنیا کا اتنے نمبر کا ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے یہ افغانستان کے لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں شکریہ دا کرے ہیں جو اس ٹرینڈ میں حصہ لے رہے ہیں اور یہاں تک کہ جو ایک حبیف خان یا کوئی ایسا پروفائل ہے جس نے یہ کہا کہ ایسا سکرینشوٹ بھی شیئر کیا کہ پاکستان کی ایتھاریٹیز کی طرف سے ٹویٹر کو یہ کمپلین کی گئی کہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کی جو ہے وائلیشن کر رہا ہے یہ پروفائل اور اس کو بند کیا جائے تو پھر ٹویٹر کا جو ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ پہلے یوزر کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف جو ہے یہ ہمیں شکائد محصول ہوئی ہے تو آپ کیا کریں تو اس نے اس ٹویٹر کی طرف سے جو اس کو ہوا ہے وہ اس نے وہ بھی سکرینشوٹ شایع کیا ہے مطلب کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے تو جو ملک آ صرف ایک پوری دنیا کا اقلوتا ملک ایک ہی ہے کنٹری جو آپ کی اتنی زیادہ مدد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف اگر ٹرنٹ چل رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ایک برادرانہ رشتہ کہا جاتا ہے وہ تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے نا بھئی برادرانہ اور اسلامی اور یہ جو ملک کا رشتہ کہا جاتا ہے کوئی دہشتگرد طالبان کے ساتھ تو کبھی ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے دہشتگردوں کے ساتھ کہاں ایسا رشتہ ہوتا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ بڑی گھمبیر قسم کی کھٹڑی پک چکی ہے وہاں بر اور یہ جو ایک فورس ایک طاقت کیا مستقبل میں ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ تو نہیں بن جائے گی ایک اور بڑا اہم اصلاف غانستان کی بارکہ حوالے سے آپ نے کچھ دیر پہلے بھی ارز کیا لیکن حارون صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ طالبان ہیں ماضی کے اور تھے اب کے طالبان اور ہیں کچھ آپ کو ڈیفرنس لگا ہے میں تو آپ کو سنتی ہوں شہر شما کیا ہے وہ فارسی کا مصر ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو اوروں نے بھی کیا ہے میں سب کا خیال تھا بلا استثناء تمام مبسرین کہہ رہے تھے کہ یہ مختلف ہیں لیکن پتہ چلا کہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں ایک تو مسئلہ ڈیورن لائن کا پال کٹ رہے ہیں داڑی رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ جو مجسمے سے ہوتے ہیں بے منی سے اس میں تو آنکھیں بھی نہیں ہوتی کچھ میں نہیں ہوتا ایک سر رکھا ہوتا ہے دھڑ پہ تو اس پہ ایک کمیز اس کو پہنائی ہوتی ہے مادل وہ اس کے سر کاڑتی ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ وہی کر رہے ہیں قرآن کریم میں ہے تمام انسان اپنے عمال کے قیدی ہیں جب ایک سٹینڈ لے لیتا ہے کوئی موڈی کوئی طالبان کوئی ہٹلر کوئی مسئلینی اور وہ راہ کا ایجند جو کراچی میں تھا پھر اس کے لیے اس سے پیچھے اٹنا جیسے عمران خان صاحب احتساب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے چاہے اس میں پارٹی برباد ہو جائے کانو میں برباد ہو جائے دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ابھی تک اشرف غنی کے لوگ موجود ہیں انڈیا کے ایجنٹ موجود ہیں آئیم آئی سکس کے لوگ موجود ہیں امریکہ کے موجود ہیں ان کی گرفت نہیں ہے میں اس میں بات کرتے ہیں کہ ایک سے واپس آئے کیا دورنڈ لائن جو ہے نا نہیں بس ختم کرتے ہیں اس کے بعد دو اگلا چنک پہ جانا ہے دورنڈ لائن پہ میرا سوچا سمجھا موقف ہے اس پہ بالکل اس طرح مذاکرات کرنے ہوں گے جیسے ایران سے کر کے سرط تیہ کر لی گئی جیسے چین سے سرط تیہ کر لی گئی تو وہ مذاکرات کے نتیجے میں فائنلی ایک ڈسی ہیں دونوں طرف قبائل ہیں ان کی عام درفت کے لیے کوئی سہولت مہیا کرنی ہوگی چیک پوائنٹس بنانے ہوں گے بہت سارے چاہے افغان طالبان ہو یا پاکستانی طالبان ہو یہ کسی کا نہیں ہو سکتے کل تک تو یہ تمہارے شہزادے تھے بڑے ہو بھائی آج ہاتھ تمہارے گریبان پہ آ گیا تو یہ آستین کے سام بن گئے یہ سب سے برے لوگ بن گئے یہ گڑ بھی بیڈ ہو گئے آرامی ہے بھائی ہاہہہہہہہہہہہہہہ